بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فاروق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق خان آفیشل چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ایک نیا جو ہے انٹین نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی گر بیٹے جو ہے کسی ای بی آر کے کسی ای بی آر نیجنل ٹیکس آفیس جانے کی ضرورت نہیں گر بیٹے آپ جو ہے انلائن اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹین نمبر کچھ دن میں جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بی آر کے اس سائٹ پر ریجسٹر ہونا پڑے گا تو یہاں تھے ایک ایسے ریجسٹر ہوں گے ایک نیا ویڈیو کھلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم لیکھتے ہیں www.fbr.gov.pk انٹر کریں گے تو یہ بی آر کا جو ہے ایک نیا پیج کھلے گا یہاں ہم جو ہے اس آر جو آئی ریش لے گا ہے آئی ر آئی آئی ایسے پر جو ہے کلک کریں گے تو ایک نیا وینڈو جو ہے کھلے گا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے نیچے کلک ہے ریجسٹریشن فور انرجسٹر پرسن ہم جو ہے اس پر کلک کریں گے چونکہ ہمارا ایک نیا ریجسٹریشن ہے تو ہم جو ہے بی آر ایزاد پہلے ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہم یہاں اس پر کلک کریں گے یہاں جو ہے نیا وینڈو جو ہے کھلے گا یہاں جو ہے لکھا ہے سی این آئی سی جو ہے اپنا جو آپ کا جو اس بیس این آئی سی نمبر ہو آپ درج کریں جیسے میں درج کرتا ہوں آپ کا جو بھی ہو وہ آپ درج کریں جیسے میں پر دیئے درج کرتا ہوں اس کے بعد یہ نئے ریجسٹر نمبر ہو جو ریجسٹر ہو اس کے لئے ہے لیکن ہاں ہمارا پہ لیجسٹریشن ہے تو ہم یہاں آئیں گے پریفیکس یہاں پریفیکس یہاں مسٹر مسٹر میسز میز ڈیا ڈاکٹر جو بھی ہے جو ہے وہ سلک کرے میں مسٹر سلک کرتا ہوں یہاں پہ ہم جو ہے فرسٹ نمبر لیکنگے فرسٹ نمبر جیسا میں لیکھتا ہوں یہاں میڈل نمی جو آپ اگر آپ کا ہو تو وہ بھی لیکنگے اور یہاں پر لاس نمی جو بھی ہے وہ آپ لیکنگے یہاں جو ہے آپ کا جو نمبر ہو آپ کی سنائزی پر جو نمبر جو ہے ریجسٹر ہو وہ کس نیٹورک پر ہے وہ آپ جو ہے انٹر کریں گے موبلنگ میں اٹھے لینا اور یہ فون جیس نیٹورک بھی بھی ہو وہ آپ جو ہے سلک کریں گے جیسے میں یہ زونگ سلک کرتا ہوں اور یہاں جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر دیں گے جو آپ کے نام پر جو ہے وہ ریجسٹر ہو جیسے میں دیتا ہوں ڈبل زیرو نائن ٹو یہ آپ نے جو ہے پہلے یہ دینا ہے خامہ ہاں یہ اور اس کے بعد جو ہے موبائل نمبر دینا ہے جو بھی ہو آپ کا اس کے بعد پھر جو ہے ڈبل زیرو نائن ٹو اور آپ کا جو بھی نمبر ہو آپ جو ہے وہ انٹر کریں گے لیکن یاد رکھنا کہ جو آپ کے نام پر وہ جو ہے ریجسٹر ہو یہاں جو ہے آپ کا پرسنل جو ای میل ہو وہ آپ جو ہے وہ انٹر کریں گے جو بھی ہو جیسے میں یہ اور انہیں ایک فردی جو ہے ایمیل انٹر کیا اس کے بعد جو ہے ہاں جو ہے آپ یہ کھوڑ دیں گے یہ کیپ چاڑا جیسے کہتے ہیں یہ جو ہے آپ کو یہاں جو ہے درج کرنا پڑتا ہے یہ اسے درج کرنے کے بعد جو ہے آپ سب میٹ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سب میٹ پر کلک کریں گے تو اس جیسے ایک دوسرا وینڈو دوبارہ جو ہے کھلے گا یہ اصل میں یہی وینڈو ہوگا لیکن اس میں یہ دو بلنگز جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ نیچے آئے گا جو وہ کنفرمیشن کے لئے ہوتا ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ کوڑ دے دے اصل میں دو کوڑ کے لئے آتے ہیں دو کوڑ وہ ایک کوڑ آتا ہے آپ کی نمبر پر اور دوسرا کوڑ آتا ہے آپ کی ایمیل پر تو ایمیل کے کوڑ کے سامنے جو ہے آپ نے ایمیل کا کوڑ جو ہے وہ درج کرنا ہوتا ہے اور موبائل کے نمبر کے سامنے آپ نے جو ہے وہ موبائل کا نمبر جو ہے وہ کوڑ جو ہے وہ درج کرنا پڑتا ہے یہ صرف کنفرمیشن کے لئے ہوتا ہے کہ یا نمبر اور ایمیل آپ کہے کے نہیں تو وہ آپ درج کریں گے اس کے بعد اسی طرح آپ یہ سب میٹ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ ای بی آر کے ای بی آر کے ساتھ ریجسٹر ہو جائیں گے اور ریجسٹر ہونے کے بعد اسی ٹائم ای بی آر والے آپ کے ای میل پر ایک پاسورڈ سنٹ کریں گے اور ایک پن کوڈ سنٹ کریں گے تو پن کوڈ کے بارے میں ہم بعد میں سیکھیں گے کس لئے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن پاسورڈ اس لئے وہ آتا ہے یہاں جو ہے جیسے ہم ریجسٹریشن نمبر دیتے ہیں اسی نمبر اور یہاں پاسورڈ دیتے ہیں وہ جو ہماری ای میل پر آتا ہے تو اسی کے ذریعے ہم اپنے ای بی آر کے ایڈی اپسائل والی ای ڈی ایس پر ہم انٹر ہو جاتے ہیں تو ای میل کے ذریعے آتے ہیں پن اور پاسورڈ وہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر آپ نے ریجسٹریشن نمبر سے اسی نمبر وہ یہاں پر پاسورڈ دینا ہوتا ہے اور انٹر کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے ای ڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم انٹین کے لئے اپلائی کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انٹین کے لئے اپلائی کریں گے اس کے لئے ہمیں ایک فارم سب میٹ کرنا ہوتا ہے 181 جیسے کہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ سب میٹ کریں گے اس ویڈیو ہم نے بی آر کے ساتھ ریجسٹریشن سیکھا کیسے ہم ریجسٹر ہو جاتے ہیں بی آر کے ساتھ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے انٹین کے لئے اپلائی کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم ایک دوسرا ویڈیو پرکٹیکل کے ساتھ بھی بنائیں گے جو سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے کیسے ریجسٹریشن ریجسٹر ہو جاتے ہیں اے بی آر کے ساتھ کے ساتھ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو کچھ پائدہ ہو تو پلیز آپ ہمارا یہ فاروخان افیشل چینل یہ سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو بھی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ ہماری آنی والی یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اسلام علیک